اور اربابی اختیار بھی دیکھیں امت مسلمہ بھی دیکھیں کہ رات سے کل سے مسلسل بدترین شیلنگ اور سٹیٹ فیر کیا جا رہے ہیں رات ہمارے دو بندے شہید ہوئے چالیس بندے شدید زخمی ہوئے اور آج صبح صبح پہلے شدید قسم کی شیلنگ کی گئی جب یہ نمو سے رسالت کا کاروان آگے چلا اب سٹیٹ فیر مارے جا رہے ہیں آپ دیکھیں ایک بندہ ہمارے شہید ہو چکے ہیں یہ بھائی ہمارے شہید ہو چکے ہیں یہ وہ ہیں جن کو گولیاں لگی ہوئی ہیں کسی کو سینے میں کسی کو کاندھے پہ کسی کو سر پہ ان کو سر پہ گولی لگی ہوئی ہے ایک ہمارے بھائی ادھر لیتے ہوئے ہیں اور ان کو کاندھے پہ گولی لگی ہوئی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں گولیاں کن کو مار رہے ہو جو نہتے آ رہے ہیں یہاں کوئی کاروان نہیں گزرے یہاں کوئی مارس نہیں ہوتے ویل کے لیے مارچ ہوتے ہیں تم کچھ نہیں کہتے ہو مہنگائی کے لیے مارچ ہوتے ہیں تم کچھ نہیں کہتے ہو پوری دنیا سے وقت باہر نکلی ہوئی ہے تم اس کو کچھ نہیں کہتے ہو اب یہ دیکھو ایک نیا زخمی ہمارا آگیا یہ امت مسلمہ جا گئے کب جا گئے کیسے لیے ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے اس ملک کے دشمنوں پر فیر نہیں ہوتے اس ملک کو لوٹنے والوں پر فیر نہیں ہوتے اس ملک کے راز اگلنے والوں پر فیر نہیں ہوتے جو لوگ یا رسولیہ کا نعرہ لگا رہے ہیں نہتے آ رہے ہیں خالی ہاتھ ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک سکت بھی نہیں ہے ان کا سکت گولیاں بڑھن جا رہے ہیں یہ بار میں دیتے ہیں انسان بن جو اور امت مسلمہ اب باہر نہیں کرو بولے ملک کے مسلمان باہر نہیں کرو ان ظالموں کے خلاف احتجاج کرو اور ان ظالموں کو احتجاج کرو اور امت مسلمہ کے ساتھ خصوصاً حضور کے غلاموں کا ساتھ ہم آگئے ہماری اولادیں بھی آگئیں انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے ہم رہیں گے میدان میں رہیں گے یا تو انگو کی بارگاہ میں قربان ہو جائیں گے یا اللہ ہمیں فتح کا ہوگی